السلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال جہان ٹی وی دوستو پب جی دنیا کی نمبر ون گیم ہے ہم میں سے شاید ہی ایسا کوئی انسان ہوگا جس نے پب جی کے بارے میں نہ سنا ہو آپ جانتے ہی ہوں گے بچے ہوں یا بڑے سب پب جی کھیلتے ہیں دوستو آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ہر مہینے دو سو ستائیس ملین نئے لوگ پب جی میں لاغ ان ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پب جی کو کس نے بنایا دوستو برینڈن وہ آدمی ہے جس نے پب جی کو بنایا دوستو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا انسان کی پوری زندگی بتل دیتا ہے ایک وقت ایسا تھا جب برینڈن بے روزکار تھا اس کا بنک اکاؤنٹ بلکل حالی تھا پھر پب جی نے اس کو گھرپتی بنا دیا برینڈن کی کہانی انتہائی پر اثر ہے جس کو سن کر آپ بھی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں برینڈن آئیلینڈ میں پیدا ہوا تھا شروع میں یہ فوٹاگرفر اور ڈیجے تھا اور بچے ہوئے وقت میں ویب ڈیزائننگ کا کام بھی کرتا تھا یہ شادیوں میں فوٹاگرفی کر کے اپنا نظام چلاتا تھا برینڈن کی زندگی عام سی زندگی کی طرح گزر رہی تھی پھر اس نے اپنی زندگی کو خوشکوار بنانے کے لیے برازیل جانے کا فیصلہ کیا اس کو فوٹاگرفن کا بہت شوق تھا اس لیے برازیل میں بھی اس نے فوٹاگرفی شروع کر دی برازیل میں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی اور وہیں اس نے اس لڑکی سے شادی بھی کر لی لیکن بد قسمتی سے اس کی یہ شادی صرف دو سال چلی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اسی وقت سے اس کی مشکلات میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا انہی مشکلات نے برینڈن کے لیے نئے دروازے کھولے یہ وہیں برازیل میں تھا اور اس کے پاس اب ایک روپیہ بھی باقی نہ رہا تھا یہ بہت مشکل سے کھانا تک کھاتا اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ ٹکٹ لے کر واپس چلا جاتا پھر اس نے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دی اس نے اپنے خرچے کافی کم کر دی اور ایک کمرے میں رہنا شروع کر دیا تاکہ اس کا خرچہ کم ہو سکے اس نے وقت گزارنے کے لیے اسی کمرے میں ویڈیو گیم کھیلنا شروع کر دیا یہی سے برینڈن کو ویڈیو گیمز کا پتہ چلا یہ کوئی پرابر گیمز نہیں بناتا تھا لیکن آن لائن گیمز کھیلتے کھیلتے اس کا انٹریسٹ بڑھتا گیا بہرحال دوزار چودہ میں اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ اب وہ جہاز کا ٹکٹ حرید سکتا تھا اب یہ آئیلینڈ واپس آ گیا لیکن اس کی مشکلات وہیں کی وہیں رہی اس کے حالات انتہائی حراب تھے اور نہ ہی اس کو کامل رہا تھا اس کو آئیلینڈ کی حکومت کی طرف سے تھوڑے پیسے دیے جاتے جس میں یہ مشکل سے کھاتا پیتا تھا اب یہ چالیس سال کا ہو چکا تھا لیکن اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی کیونکہ اس کی زندگی میں ناکامیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا اس کے پاس کرنے کو کچھ نہ تھا اس لیے اس نے وقت گزارنے کے لیے گیمز کے فری موڈ بنانا شروع کر دیئے بریننڈن کو بیٹل روائل فلم بہت پسند تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ کس طرح زومبی سے بچ کر جنگل میں سروائیو کرتے ہیں اس مووی نے بریننڈن کو بہت موٹیویٹ کیا بریننڈن نے ایک گیم آرما ٹو میں اسی فلم سے متاثر ہو کر ایک موڈ ڈالا اس کے ساتھ ساتھ اس نے گیمز کو ڈیزائن کرنا بھی شروع کر دیا بریننڈن کی قسمت جاگی اور آرما ٹو کا یہ موڈ وائرل ہو گیا ایک دن اس کو سونی آن لائن انٹرٹینمنٹ کی طرف سے کال آئی انہوں نے اس کو ایزا کنسلٹنٹ رکھنے کو کہا سونی کے ساتھ بریننڈن نے دو سال تک ایچ ون زیڈ ون نامی ایک گیم پر کام کیا دوزہ سولہ میں بریننڈن کو ایک ساؤتھ کوریا کمپنی بلو ہول نے رابطہ کیا اور اس کو اپنی بیٹل روائل گیم بنانے کی پیشکش کر دی اور یوں بریننڈن ساؤتھ کوریا چلا گیا پب جی کا مطلب پلیئرز آن نون بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے پلیئرز آن نون اصل میں بریننڈن کا ہی نام تھا جو کہ یہ آن لائن گیمز کھیلتے ہوئے استعمال کرتا تھا اور اس نے اسی نام پر پب جی کا نام رکھ دیا اب بریننڈن نے واپس مڑ کر نہیں دیکھا دسمبر دوزہ سترہ میں پب جی کو مایکرو سارف ونڈو کے لیے لانچ کیا گیا صرف ڈیرڈ سال میں اس گیم کی پانچ کروڑ کاپیز بگ چکی تھی اور موبائل میں دو سو ملین لوگ ڈاؤنلوڈ کر چکے تھے بریننڈن کی نیٹ وارٹ تقریباً دو سو ملین ڈالر یعنی بیس کروڑ ڈالر ہے اتنا پیسہ آنے کے باوجود بریننڈن سیمپل لائف گزارتا ہے یہ تھی بریننڈن کی کہانی اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بلا چوہان ٹی وی کو سبسکرائب کریں